اور اس میں دونوں ہی گھٹ بندن بی جے پی کی اگوائی والا انڈی اے اور کانگریس کی اگوائی والا انڈیا آمنے سامنے ہیں اور یہ بھرشتا چار بنام اتیا چار کی لڑائی میں اس کے کیندر میں اس کی دھری بنا ہوا ہے دلی کا شراب گھوٹالا کتھت شراب گھوٹالا جس میں چھ مہینے جیل میں بتانے کے بعد عام آدمی پارٹی کے بھرش نیتا ان کے راجہ سوال سانسرد سنجے سنگھ اب باہر آ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جشن منانے کا وقت نہیں ہے یہ سنگھرش کا وقت ہے لیکن جشن منایا جا رہا ہے وہ بیل پر آئے ہیں دوش مکت آروپ مکت نہیں ہوئے ہیں اور دلی کے مکہ منتری سب سے بڑے چہرہ عام آدمی پارٹی کے اروپکس کہہ رہا ہے بیجا استعمال ہو رہا ہے سنجے سنگھ کہہ رہے ہیں کہ یہ درسل گھوٹالا تو بیجے پینے کیا ہے اور میرے ساتھ اب خود سنجے سنگھ ایکسکلوسیو باتچیت کے لیے جڑ چکے ہیں سنجے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جشن کا وقت نہیں سنگھرش کا وقت ہے لیکن جشن تو منا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ مانو آپ آروپ مکت ہو گئے ہوں ابھی اروند کیجریوال منی سے سو دیا تو جیل میں ہے نا سنگھرش تو ابھی لمبا چلنے والا ہے دیکھیں سندیب جی آپ کو نمشکار آپ کے درسکوں کو نمشکار میں آپ کے مادھیم سے پورے دیس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل ایک جھوٹے بے بنیاد کیس کے آدھار پر اروند کیجریوال جی کی اور منی سے سو دیا جی کی گرفتاری کی گئی ہے جھوٹے اور بے بنیاد کیس پر ایک گہری ساجس کے تحت کیجریوال جی کی گرفتاری کی گئی ہے اور سلسلے وار کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات تو جان لیجے دو سو چوران نبے بیان سی بی آئی نے لیا ہے دو سو چوران نبے گواہوں کے ایک سو باسٹھ گواہوں کے ایڈی نے بیان لیا ہے چار سو چھپن گواہیاں اب تک ہوئی ہیں اس پورے معاملے میں دو سال سے اس کی جان چل رہی ہے چار سو چھپن گواہیوں میں چار بیان اروند کیجریوال جی کے خلاف لیے گئے ہیں جبرن اور جبرن کیسے لیے گئے ہیں وہ آپ کے درسکوں کو سننا جروری ہے پہلے سولہ ستمبر دو ہزار بائیس کو مانگونٹا ریڈی راگہو ریڈی مانگونٹا ریڈی جو بی جے پی کا جو مانگونٹا ریڈی جو شراب کا کاروباری ہے اور جو وائی اصار سی پی کا اس سمیسان ستھا اس کے گھر پہ چھپن پڑتا ہے سولہ ستمبر دو ہزار بائیس کو اس سے بیان لیا جاتا ہے آپ اربند کیجریوال سے ملے تھے جیہاں ملے تھے کس لیے ملے تھے چیریٹیبل ٹریسٹ کی جمین کے لیے ملے تھے اس کے بعد اس کے بیٹے کا بیان لیا جاتا ہے کیجریوال جی سے ملے تھے اس نے بھی وہی بیان لیا دس فروری کو دو ہزار تیئس کو اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے پانچ مہینے تک اس کا بیٹا جیل میں رہتا ہے ان پانچ مہینوں کے دوران اس نے سات بیان دیئے اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی سولہ جولائی کو وہ اپنا بیان بدلتا ہے پہلے کے چھے بیانوں میں وہی باتیں کہتا ہے جو باتیں سست ہی اور کہتا ہے کیجریوال جی کا کوئی لے نہ دینا نہیں ان سے نہ ملے نہ ہمارا کوئی لے نہ دینا ملاقات ہوئی بھی تو چیریٹیبل ٹریسٹ کی جمین کے معاملے میں کہیں کوئی کوئی ملاقات کا گھوٹالے سے کسی سراب کے معاملے سے کوئی لے نہ دینا نہیں ساتوہ بیان اس کا پلٹ جاتا ہے سولہ جولائی کو بیان پلٹتا ہے اٹھارہ جولائی دوہزار تیئس کو اس کی بیل ہو جاتی ہے باپ بیٹے ملا کر دس بیان دیتے ہیں اور ان دس بیانوں میں دو انتیم کے بیان کیجریوال جی کے خلاف ہوتے ہیں اسی پہ ایڈی بھروسہ کرتی ہے پہلے کے بیان کو چھپا لیتی ہے سندیب جی چھپا لیتی ہے یہ تو آپ کے ساتھ بھی ہوا نا سنجے سنگھ آپ کے ساتھ بھی ہوا دینے شروڑا نے بھی نو بیانوں میں آپ کا نام نہیں لیا دسوے میں دیا سپریم پورٹ نے سنجیان مجھے معلوم ہے نہیں نہیں مجھے معلوم ہے مجھے عادیس پورا معلوم ہے میں آپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا میں آپ کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہا ہوں پر میں درچوں کو نہیں آپ مجھے میرے ساتھ کیا ہوا سر میں اس پہ نہیں بولوں گا مجھے معلوم ہے آپ نہیں بولیں گے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے تو ارون جی کا سن آپ سنیے نا ایک منٹ سنیے پر آپ کے معاملے میں یہ ہوا تو زمانت مل گئی اروند کیجری وال کو کیوں نہیں مل رہی میں اروند سے جڑا سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے سار سندیب جی میرا میری پوری بات پہلے آ جانے دیجئے اس کے بعد آپ کا جتنا دیر کا سوال ہوگا میں جواب دوں گا بولی پوری بات آ جانے دیجئے میرا ریکویسٹ ہے دس بیانوں میں دو انتیم کے بیان جو کیجری وال جی کے خلاف جبرن لیے گئے پانچ مہینے مانگونٹا ریڈی سانسط کے بیٹے راغہ ریڈی کو جیل میں رکھنے کے بعد لیے گئے ان کے دو بیانوں پر بھروسہ کرتی ہے دی باقی چھپا لیتی ہے میں تو دھنباد دوں گا اپنے وکیلوں کا وہ گئے کوٹ کہنے لگے صاحب انہوں نے بہت سارے ڈاکومنٹ انریلائیڈ اپون ڈاکومنٹ میں ڈال دیئے ہیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ بیان کیا ہے ہمارے وکیلوں کے ہو سڑ گئے حیران ہو گئے وہ لوگ ان کو کوٹ نے آدیس دیا جائیے بھائی جانچ کیجئے دیکھئے کیا بیان پہلے کے ہیں پہلے کے کسی بیان میں کیجری وال کا نام نہیں اور جیسے ہی بیان کیجری وال کے خلاف ویسے ہی اس کو بیل جیل سے بیل اب آجائیے سرد رڈی پہ نو نومبر دوہجار بائیس کو سرد رڈی کے گھر پہ چھاپا ہوتا ہے دس نومبر دوہجار بائیس کو سرد رڈی کو گرفتار کیا جاتا ہے سرد رڈی کے کل بارہ بیان لیے جاتے ہیں چھے مہینے اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے دس نومبر کو گرفتاری کے بعد پندرہ نومبر کو نجرانہ پیسگی کی پانچ کروڑ کی رشوت وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو الیکٹورل بانڈ کے جنیے دیتا ہے پھر پچاس کروڑ روپے اور الگ الگ قسطوں میں دیتا ہے پچھپن کروڑ کی رشوت دیتا ہے بھاچپا کو شراب گھوٹالا بھاچپا نے کیا ہے ای ڈی کی جانچ کے بعد شروع ہے سراب گھوٹالا یہ کمال کا ترک آپ دے رہے ہیں شراب نیتی شراب نیتی کون لے کر رہا ہے یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈاتے والا کام کر رہے ہیں کہ جی شراب نیتی یہ شراب نیتی کیا بیجے پی نے بنائی ارے میں آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں بیچ میں انٹرین کروں گا ہاں کریے آپ آپ کا عدھکار ہے آپ مجھے بتائیے سراد ریڈی دس نومبر کو گریفتار ہونے کے بعد جس کو ای ڈی نے سراب گھوٹالے کا کنگ پن کہا اس کو بھاج پائی جانتے تھے کی نہیں جانتے تھے بتائیے آپ پندرہ نومبر کو اس سے رشوت کیسے لی گئی پچپن کروڑ کی رشوت اس سے کیسے لی گئی شراب گھوٹالا بیجے پی نے کیا ہے اس کی منی ٹریل سامنے ہے اب تک ای ڈی سی بی آئی نے بھاج پائیوں پہ کاروائی کیوں نہیں کی میں آپ کی بات یہ مان بھی لوں پر آپ شوٹنگ دا میسنجر کر رہے ہیں یہ سوال نہیں پوچھوں گا بلکل آپ کا حق ہے سوال پوچھنے کا لیکن جی شرد ریڈی نے بی جے پی کو الیکٹورل بانڈ کے ذریعے ان کی کمپنی نے پچپن کروڑ دیئے پر آپ کو کتنے دیئے وہ سوال گون نہیں ہو جاتا ہے آپ میرے بیان آپ میرے بیان پورے ہونے دیجئے پہلے میں اپنی بات تو کہلوں ٹھیک ہے چھ مہینے تک وہ آدمی جیل میں رہا اس دوران اس کے دس بیان جب ہمارے وکیلوں نے پڑھے جب ان کو کو کوٹ نے آدیس دیا پہلے دکھائی نہیں رہی تھی تو وہ پھر حیران پھر ان کے ہو سوڑ گئے ارے بھائی یہ کیا ہے نہ باپ بیٹے کے بیان میں پہلے کے بیانوں میں کیجریوال جی کے خلاف کچھ نہ اس سرد ریڈی کے دس بیانوں میں کیجریوال جی کے خلاف کچھ تو جیسے ہی وہ بیان دیتا ہے ویسے ہی پچیس اپریل کو اس کی جمانت ہو جاتی ہے انتیم بیان جو کیجریوال جی کے خلاف ہو دیتا ہے بیان مقصد پورا ہو گیا بی جے پی کا مقصد پورا ہو گیا ای ڈی کا اس بیکتی کو جمانت مل جاتی ہے اس آدھار پر ایک نرواشت مکہ منتری کو تین بار کے چونے ہوئے مکہ منتری کو جو دلی کی جنتہ کے لیے بجلی پانی سکھا سواست کے لیے کام کر رہا ہے اس کو گرفتار کر کے آپ جیل میں ڈال دیں گے پھر آپ نوٹنکی کر رہے ہیں کہ استیفہ دو استیفہ دو کل کو بھاگونت مان کو گرفتار کرو فرجی معاملے میں جیل میں ڈال دو استیفہ دو بی جی ان کو فرجی معاملے میں گرفتار کرو جیل میں ڈال دو استیفہ دو اسٹالین کو فرجی معاملے میں گرفتار کرو جیل میں ڈالو استیفہ دو ممتہ بنرجی کو گرفتار کرو جیل میں ڈالو استیفہ دو صدہ رمیہ کو جیل میں ڈالو استیفہ دو ریون تریٹی کو عدالتوں پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو سنجیہ سنگھ آپ کو زمانت ملی نا تو عدالتوں پہ بھروسہ ہے ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں عدالتوں پہ بھروسہ ہے اروند کیجری وال کا آپ لگتار ذکر کر رہے ہیں منی سی سودیا کا ذکر نہیں کیا منی سی سودیا پچھلی ہو لی یہ والی ہو لی نہیں اس سے پہلے گرفتار ہوئے زمانت ابھی بھی نہیں مل رہی ہے منی سی سودیا منی سی سودیا جی کے پوری سنوائی آپ کو یاد نہیں ہے کیا صندیب جی ان کے آن بھی کوئی منی ٹریل نہیں ہے ان کے معاملے میں بھی کوئی منی ٹریل نہیں ہے ٹھیک ہے نیائے ملنے میں PMLA کے معاملے میں دیر ہوتی ہے انتجار کر رہے ہیں ہم لوگ نیائے ملے گا ہلو جی میں سن رہا ہوں آپ کی باتambリ آواز آ رہی ہے میری بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے جی میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ PMLA کا قانون ایسا کچھ پیچیدہ قانون ہے جس میں نیائے ملنے میں ولم ہو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسی ہو گئے پر بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں انہوں نے پچپن کرو روپے کے رسواتے رکھئے نہیں نہیں یہ بات آپ نے کہی سنجے پر بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ چور کی ڈاڑی میں تمکہ نہیں دال میں کچھ کالا نہیں تو نونو سمن ہاں ہاں آواز آ رہی ہے نونو سمن ملے اروند کیجری وال کو وہ سمن کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے سیدھے جاتے ایڈی کے دفتر اگر پاک صاف ہے تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں ہر سمن ہر سمن ہر سمن کا جواب ہم نے دیا ہر سمن کا جواب دیا کس سمن کا جواب نہیں دیا نہیں ایڈی کے سامنے نہیں جا کر وہ لیکن ایڈی کا ایڈی کا ہاں تو ایڈی کا مقصد دراصل پوستاج تھا ہی نہیں نا سندیب جی آپ کے چینل نے بھی دکھایا تھا اس دن کی باقاعدہ کوٹ کی پوستاج کے دوران آپ نے آپ اپنے ریپورٹروں سے پوچھ لیجئے آپ نے دکھایا بھی ہوگا 21 مارچ کی بات کر رہے ہیں 21 مارچ کی بات کر رہے ہیں 21 مارچ کو جی ہاں 21 مارچ کو راجو صاحب نے جو اے ایس جی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے کھیجری وال جی کو بتا رکھا ہے ہم ان کو گریفتار کریں گے سر جد صاحب پتہ نہیں کس نے ان کو بتا رکھا ہے ہم تو صرف ان کو پوستاج کے لئے بولانا چاہتے ہیں اور اسی 21 مارچ کو ہائی کورٹ میں بیان دینے کے بعد ایڈی پہنچ جاتی ہے اسی 21 مارچ کو سپریم کورٹ کا ڈنڈا چلنے کے بعد پھتکار لگانے کے بعد ایس بی آئی پوری جانکاری چنانوائیوں کو دیتا ہے اور الیکٹورل بانڈ کی جانکاری اپروڈ ہوتی ہے ابھی آ رہا ہوں سر آ رہا ہوں آ رہا ہوں اب تو مجھے تو موقع تو دو منٹ دے جی ہے پھر سات بچ کے چودہ منٹ پہ کیجریوال جی کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے ایڈی اور دھائی گھنٹے میں گرفتار کر کے لے جاتی ہے آپ ہائی کورٹ کے سامنے بھی گلت بولنا ہے پہ ہائی کورٹ پہ اسی دن کہہ رہے پتہ نہیں کس نے ان کو بتا دیا گرفتار کریں گے اور دھائی گھنٹے میں آپ پوستاج آپ کی پوری ہو گئے اور آپ نے گرفتار کر کے ایک نیرواچیت مکھے منٹری کو جیل میں ڈال دیا آپ رادھیوں کی طرح وہ بین میں بٹھا کے آپ لے کے چلے گئے یہ کیا ہے سندیب جی کانون میں کوئی بات دیتا تھوڑی ہے آپ نے مجاگ بنا رکھا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے ہم سرکار چلائیں گے یہ گرفتاری اس لیے ہوئی سنیے میری بات میں بتا رہا ہوں جی بتائیے سر میں آ رہا ہوں اس پہ بھی آ رہا ہوں کانون میں بندس نہیں ہے ٹھیک میں آپ کی بات مان لیا اس پہ بھی آ رہا ہوں یہ گرفتاری اس لیے ہوئی کہ ماننی سروچ نیائلے کے آدیس کے بعد سام کو چھے بچ کے پاس پچاس منٹ پہ پورے دیس نے یہ جان لیا کہ سراب گھوٹالا تو بی جے پی نے کیا ہے یہ سچا گیا کہ پچپن کرون روپے رشوت بی جے پی نے کھائی ہے سراب کے گھوٹالے باس سے اسی دن سامنے آ گیا اور سچے پچاس پہ آیا سات چودہ پہ پہ پہنچ گیا ہے کیونکہ ان کو خبر ڈائیورٹ کرنی تھی خبر کو کیجری وال پہ لے جانا تھا کر دیا اب آپ نے دوسری بات کہی کانون میں کوئی چھوٹ تھوڑی ہے کانون میں کوئی چھوٹ تھوڑی ہے تو کیا پردان منتری جی کو کانون میں چھوٹ ہے سندیب جی گری منتری جی کو کانون میں چھوٹ ہے کل کو پانچ مقدمہ بنگال میں ہو جائے آٹھ مقدمہ تمیل نادو میں ہو جائے دس مقدمہ کیرل میں ہو جائے تو پردان منتری جی تھانے تھانے گھومتے پھریں گے یہاں جانچ کرانے جاؤ وہاں جانچ کرانے جاؤ تو اس لیے یہ بیپکش کی سرکاروں کو ختم کرنے کی بیپکش کی پارٹیوں کو ختم کرنے کی گہری ساجی سے اور دیس کے جتنے بھرستا چاری ہیں وہ سب آپ آج کی تاریخ میں بی جے پی میں سامل ہیں بی جے پی کا نعرہ ہے جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پدہ آدھکاری پردان منتری جی نعرہ لگا رہے ہیں ایک بھی بھرستا چاری کو نہیں چھوڑوں گا ایک بھی بھرستا چاری کو نہیں چھوڑوں گا پورا سلے کے پسچن تک اتر سلے کے دکھر تک سارے بھرستا چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا تو آپ کو زمانت کیسے مل گا یہ بنگارو جنتہ پارٹی ہے اگر سب کو جیل میں ڈالنا ہے مجھے تو اپنے بارے میں بولنے کا آدھکاری نہیں ہے میں بولوں گا میں مجھے اپنے بارے میں بولنے کا آدھکار نہیں ہے کوٹ نے منع کیا ہے میں نہیں بولوں گا لیکن ہمارے دونوں ساتھیوں کو ہمارے بھائی ستین جینجی کو بھی جو دوسرے معاملے میں ان کو نیاہ ملے گا عدالتی پرکریہوں میں کئی بار بلم ہو جاتی ہے اچھا آپ ایک چیز بتائیے آپ سائی بابا کو آپ نے دس سال جیل میں رکھا اور دس سال کے بعد وہ نردوس ثابت ہوئے ہوئے کی نہیں ہوئے آپ بتائیے مجھے یہ دس سال کی جو یاتنہ ہے انہوں نے جھیلی اس کے لئے کون جمعہ دار ہے آپ مجھے بتائیے آج کی تاریخ میں دیس کے اندر انڈر ٹرائل کتنے ہیں پتا ہے آپ کو میں جیل میں رہ کے آئے ہوں سندیب چودری جی مجھے پتا ہے اسی پرتیسط سے زیادہ انڈر ٹرائل ہے وچارہ دھیم قیدیوں کی سنکھیا اسی پرتیسط ہے اور دس دس سال سے انڈر ٹرائل ہے انڈر ٹرائل دس سال سے تو آپ مجھے بتائیے کہا جاتا ہے کہ جب تک دوسری صد نہ ہو جائے تب تک آپ نردوس ہیں تو آپ دچھنٹ کاروپ لگا رہے ہیں پر مجھے یہ بتائیے آپ نے ایک نوٹنگ کی شبد بھی استعمال کیا سنجے سنگھ کہ یہ بی جے پی کی نوٹنگ کی ہے نوٹنگ کی کاروپ تو آپ پر بھی لگ رہا ہے سنیتا کیجریوال جو دھرم پتنی ہے اروند کیجریوال کی وہ لگاتار سندیشہ جو اروند بھیجتے ہیں تیہار جیل سے دلی کی جنتہ کو آگے بڑھا رہی ہیں تو آخری سندیش میں ان کے دائیں طرف شہید بھگت سنگھ بائیں طرف بابا سائی بھیم راو امبیڈ کر اور بیچ میں لگا دی اروند کیجریوال کی تصویر بی جے پی کہہ رہی ہے شہیدوں کا مہا پرشوں کا اپمان کیا جائے یہ تو بڑا عجیب سوال ہے یہ تو بہت ہی عجیب سوال ہے بابا ساپ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر سے سہید اعجب بھگت سنگھ جی سے اتنی پریسانی بھاچپائیوں کو کیوں ہے مجھے معلوم ہے ان کا بھارت کی آزادی کے آندولن میں کوئی یوگدان نہیں ہے ان کے پرکھوں نے کیا کیا مجھے یہ بھی معلوم ہے تو اروند کیجریوال ان کے بیچ میں آج ہے اروند کیجریوال کا بھی کوئی یوگدان نہیں ہے آزادی کے آندولن میں سالتے ہیں انسٹا پہ ٹویٹر پہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے عام آدمی پارٹی بکھر جائے گی بھگت سنگھ جی کے ساتھ اور بابا ساپ کے ساتھ ان کی فوٹو دیکھ گئی اس میں بھادپائیوں کو پریسانی کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے عام آدمی پارٹی بکھرنے کے بھی اندیشے لگائے جانے لگے تھے سنجے سنگھ کے باہر آنے سے اور آپ پرباری بھی رہے تھے دوہزار سترہ کے چناو میں پنجاب کے تو کیا ایک اور اورجہ آئے گی اور آتیشی ان کو چناو آئے ہو کا نوٹس بھی مل گیا ہے کہ جی ہمیں خریدنے کے لیے پیسے دیئے گئے یہ آروب بھی لگ رہے تھے اب کیا وہ خطرہ تل گیا ہے وگتن کا دیکھئے یہ عام آدمی پارٹی ہے بہت مضبوطی سے ہم لوگ ان بے ایمانوں سے لڑ رہے ہیں بھادپا والوں سے لڑ رہے ہیں جیل جانا ہو مکد میں جھیل نہ ہو لاتھیاں جھیل نہیں ہو گھسیٹا جاتا ہے مارا جاتا ہے تب بھی لڑ رہے ہیں نا سندیب جی لڑ تو رہے ہیں ہمارے پریوار بھی لڑ رہے ہیں وہ بھی آتنا ہے جھیل رہے ہیں جھیل رہے ہیں نا میں نے تو دیکھا اس دن پہلی بار بھاوی جی کے سنیتا کیجریوال جی کے آنکھوں میں آنسو دیکھا بیس سال سے علاج چل رہا ہے منیس سی سعودیہ جی کی پتنی کا بیس سال سے ستین جین کے گھر پہ چلے جائے یہ کیا حالت میں ہے ان کا پریوار لڑ رہا ہے ہمارا پریوار بھی لڑ رہا ہے اور ان آسووں کا جواب جو سنیتا کیجریوال جی کے آنکھوں میں ہیں جو منیس سی سعودیہ جی کی پتنی کے آنکھوں میں ہیں ستین جین جین جی کے پریوار کے آنکھوں میں ہیں اس کا جواب دلی کی جنتہ دے گی دیس کے لوگ دیں گے ان ایک ایک آسووں کا حساب لیا جائے گا ایسا نہیں ہے دوہزار چوبیس کے نتیجے خاص دلی کے پریپیکش میں پوچھ رہا ہوں سنجید سنگھ آخری دو تین سوال ہیں اب دوہزار چوبیس کے نتیجے بھی تیہ کریں گے ایک عدالت ہوتی ہے ایک جنتہ کی عدالت بھی ہوتی ہے جنتہ کی عدالت یعنی کی سات سیٹو پر چناوی ہارجیت بھی تیہ کرے گی کون سچا کون جھوٹا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جنتہ کی عدالت میں ہی تین بار پرچند بہومت سے کیجریوال جی کو دلی کا مکہ منتری بنایا جنتہ کی عدالت نے ہی ہم کو دس سال میں راستی پارٹی بنایا ہم دیرے دیرے اپنی پارٹی کا وستار کر رہے ہیں مجھے پورا بھروسہ ہے انڈیا گڑ بندن دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا کیونکہ لوگتنطر کی ہتیا کی تانہ ساہی کی سمبیدھان کو کچلنے کی نریندر موڈی جی کی اور موڈی جی کے سرکار کی کاروائی پورا دیس دیکھ رہا ہے اور ہم سب یہ لامبند ہو کے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں دیس کی جنتہ جو مہنگائی سے پیڑی تھے بے روجگاری سے پیڑی تھے جس کو پکے مکان نہیں ملے جس کو نوکریہ نہیں ملی وہ جواب دے گی تو جنتہ کی عدالت میں چلے جائیے نا بڑے ماسٹر ہیں چار سو پار چار سو پار ارے یہ لوگ سن لیجئے نا ارے ان کے ناروں کا بھی تو سن لیجئے بنگال گئے کہنے لگے دو سو پار دلی میں آئے کہنے لگے پہتالیس پار ہریانہ ہم گئے کہنے پچھتر پار مہاراستہ ہم گئے کہنے دیر سو پار ان کے پھرجی ناروں کے چکر میں کسی کو نہیں پھزنا چاہیے یہ چار سو پار نہیں ہے چار سو ہار ہوگا آپ دیکھے گا کس طریقے سے جنتہ ان کو جواب دے گی تو میدان میں اتریں گے چناوی میدان میں جنتہ کی عدالت کو فیصلہ کرنے دیجئے نا سنجیز سنگھ اروند کیجریوال منیش سو دیا دلی سا چناوی لڑ جائیں ارے بھئی ہم اپنی الگ الگ بھومکاؤں میں ہیں جو اس بھومکا میں ہیں وہاں کام کر رہے ہیں ہمارے جو پرتیاسی گھوست ہیں ان کے لئے پرچار کریں گے دس گناہ زیادہ محنت سے پرچار کریں گے اور کام کریں گے مجبوطی سے کام کریں گے اپنے مکھیا کےجریوال جی کے نردیسوں کا پالن کریں گے اور ہم سب لوگ اپنے پریواروں کے ساتھ کھڑے ہیں آخری سوا یہ عام آدمی پارٹی ہمارا پریوار ہے اور اس پریوار کے لئے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا کریں گے آخری سوال عام آدمی پارٹی جو اسطط میں آئی آپ سنستاپک سدسیوں میں سے ہیں عام آدمی پارٹی کے تب تو آپ دوہزار یارہ بارہ تیرہ میں کہا کرتے تھے یہ سونیا گاندی راہول گاندی ان کو جیل بھیجیں گے ہم لالو پرساد یادو کو جیل بھیجیں گے تمام ایک لمبی فیرست وہی لوگ آج آپ کے سمرتن میں اور آپ کو جیل بھیجے جانے کے ویرود میں کھڑے ہوتے دکھائی دیتے ہیں اس سے بڑی آئیرنی انگریزی کا شبد استعمال کر رہا ہوں کیا ہو سکتی ہے دیکھیں ایسا ہے سندیب جی بھاج پائی جب بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو لگتا ہے جس پارٹی کا راستی ادھیکش بھارت ماتا کے رکشہ سعودے میں رشوت لیتے ہوئے پورے دنیا نے دیکھا اور اس کو سجا ہوئی بنگارو جنتہ پارٹی کو اور آج وہ لوگ ہم پر سوال اٹھاتے ہیں آپ دیش کے لوگتنطر کو ختم کر رہے ہیں چونی ہوئی سرکاروں کو ختم کر رہے ہیں ایک بڑا سمویدانیک سنکٹ ہے اس لئے ہم کو سب کو ملجل کر ان کے خلاف لڑنا پڑے گا پڑنا کچھ بچے گئے نہیں ہٹلر کی تانہ ساہی آ جائے گی دیش میں تو لڑائی لمبی ہے جیسا آپ نے جیل سے نکلنے کے بعد کہا وقت جشن کا نہیں سنگھرش کا ہے سنگھرش کر رہی ہے عام آدمی پارٹی اب اس کی کماند سنبھالتے دکھ رہے ہیں سنجے سنگھ جنتہ کی عدالت کیا کہتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے چار جون کا بھی انتظار رہے گا آپ نے اپنا وقت نکالا سنجے آپ کا بہت بہت شکریہ ای بی پی نیوز کی اس خاص پیشکش میں آج اتنا ہی نمسکار